امید کرتا ہوں خیریا سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر سید محمد حسن آج کا ٹوپک ہمارا بہت امورٹن ٹوپک ہے کومرس بیزنس کے لحاظ سے آج ہم نے پڑھنا ہے کہ انٹرڈکشن ٹو بیزنس جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں آئیو ٹوپی کی بھٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں سول تجارت کے ہمارا ڈیفرنٹ ٹوپک میں ہمارا ٹوپک ہمیں ملتا ہے آج کا ڈیفرن ٹوپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ یہ ہمارا ٹوپک ہے فرم کا ایک ٹوپک ہے جو کہنا وہ پارٹنرشپ فرم ہوتی ہے اس میں پارٹنرز کے جو می گاں میں ماحباس میں جو معاہیتہ ہوتا ہے موجودہ جو کہہ جاتا ہے پارٹنرشپ کے اندر اس کے اہم نکات کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پارنشیم کے اہم نکات ہم نے آج پڑھنا ہے کہ کون کون سے اس کے اہم نکات ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کون سی باتیں اس کے ایم پورٹنٹ سمجھ جاتی ہیں آج کا ٹوپک سیکھنے کے بعد آپ پارنشیم سے ریلیٹیڈ کافی کچھ سیکھ جائیں گے تو تیار ہیں ہم پڑھنے کے لیے چلیے اپنے کام کے طرف بڑھتے ہیں اور ٹوپک شروع کرتے ہیں شراختی معایدہ کے اہم نکات میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہمارے پاس کے سامنے کچھ نکات ہیں کچھ امورٹنٹ کے لیے پوائنٹ سے ان کو مجلس کروں گا پہلے تو شراختی معایدہ کیا ہوتا ہے جب پارنشیم شروع کی جاتی ہے تو آپ پاس میں پارنشیم سے ہوتے ہیں وہ معایدہ کہتے ہیں وہ معایدہ تین سلطوں میں ہو سکتا ہے وہ شراختی معایدہ جو ہے وہ تین سلطیں کون سے سلطیں ہوتی ہیں یہاں تو وہ زمانی معایدہ ہو سکتا ہے یا آپس میں وہ ریٹن تہریری طور پر بھی کیا ناما معایدہ اگریمنٹ کا سکتے ہیں تیسرا وہ قردیشن ہوتی ہے کہ ریٹن بھی ہوتی ہے اور ریجسٹرڈ فارم بھی ہوتی ہے اور سب سے بے گریل فارم جو ہے ریجسٹرڈ اور ریٹر فارم بھی ہے کہ اگر آپ اس کو ریجسٹرڈ بھی کروانے تو بہت اچھی بات ہے ایسا ریجسٹریشن اس کی کروانہ مسٹ نہیں ہوتا بہترین فارم اس کی کہلاتی ہے تو چلیئے شراب کے پہنچا کہ ہم آر پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے پوائنٹس میں اس کے سمجھے جاتے ہیں سب سے پہلے پارٹ جو ہم آر پیسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فارم یہ ادارے کا نام جب بھی کروپر شن کے ادارتا ہے تو آپس سے پھارنا جتنے بھی ہیں جب ان کا معایتہ ہوگا تو اس معایتے میں لکھا جائے گا آپ کے ادارے کا نام کی ہے آپ کے فارم کا نام کی ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا اپنے کا نام رہے ہیں اس کا نام آپ نے اپنے معایتے کو کھانا ہے اس سے نیکس پوائنٹ جو آپ کا سامنے آتا ہے وہ ہے سیکنڈ پوائنٹ کاروپر کی نویت نیچر بتائی جائے بزنس کی کھونٹ سی نیچر ہے کہ سر کا کام آپ کرنا چاہیں جب آپ کاروپر شروع کریں گے تو آپ کام کھونٹ سا کریں گے اگر آپ نیچر کے کام کریں گے تو بھی نیچر میں کیا بنائیں گے ٹھیک ہے بنابنایاں لے گے یا بنا کر کے چکے یا جو بھی آپ کاروپر کریں گے آپ نے اس کے بارے میں اس کی نیچر کو ڈسکس کرنا ہے بتانا ہے کہ اس کی نویت کیا ہوگی تیسرا پوائٹ ہے جڈا آپ کاروپر کی مطلب کتنے ٹائم کے لئے آپ کاروپر کریں گے جو آپ کو اسے معایتہ کیا گیا ہے یہاں ہر چیز لکھوانی آمیں جتنے پوائٹ ڈسکس کروں گا میں آپ نے شراب کے معایتہ میں لکھوانے ہیں تاکہ کہنا میں کرکا کسی کسی بھی کوئی پرابرم کری اٹھاؤ کوئی مسلا ہو تو آپ اس کو پڑھ رہے اور کھلے کے لئے بھی آئی باریاں پر سے پہلے سے بات ہو چکی ہے تو کاروپر کی مطلب آپ نے بتانا ہے اس کو ڈسکس کرنی کہ دو سار کے لئے پانت سار کے لئے دس سار کے لئے کترے ٹائم کے لئے آپ کا حوال کرتے ہیں چوتھا پوائٹ ہے سرمایا فورتھ پوائٹ میں ہم ڈسکس کرنے کے لئے کہ کیاپٹل ٹوئر کہاں کھاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں مطلب کہ کس کس پارٹ میں کترے کترے سنوائے لگا گیا ہے ٹھیک ہے کترے 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 لگا ہے وہ سارا کیاپٹل کترے کترے ہوا ہے وہاں چھوٹے پارٹ کے لگا ہے اب وہاں اپسانی تقسلیم ہے کہ آپ جو کاروپر کرتے ہیں تو جب آپ کو پورفیٹ ہوتا ہے سارا کیا جائے گا آپ نے لوگ سورا تو اس کو کیسے سرکسل کیا جائے گا سب بھی ٹوائٹوں ہیں لیکن اس کا ٹھیک ہے کیا بتایا جائے گا تاریخ جس تاریخ تو آپ نے کاروپر شروع کیا ہے اس لئے پوائٹ میں وہ تاریخ آپ نے میشن کرنی ہے date آپ نے میشن کرنی ہے شرحاتی موالکہ میں تاریخ کیا آپ نے کسی کسی کوئی پرابر نہ ہوگی کیوں میں نے پہلے بتایا شرحاتی موالکہ کی مدد ایک بتایا جائے گی کہ آپ دس سارے لیگ کر رہے ہیں پانس سارے لیگ کر رہے ہیں تو کوئی رسپنٹنگ کے لئے تو رکھی جائے گی نیکسٹ ہے سہم پوائٹ شرحہ کے نام بارٹرز کے نام بھی آپ نے اس پر لکھوانے ہیں جترے بھی بندے ہیں ہمجھے نام لکھوانے شرحاتی موالکہ میں اور ایف پوائٹ میں آپ بتا رہے ہیں کہ کس جگہ ملے بکو اسے پرات کیا ہے آپ کی موکیشن کون سے گئے کس جگہ آپ کے ادارہ آپ کو شروع کیا ہے کام پر آپ نے کام شروع کیا ہے وہ فرم کس جگہ جو آپ بتاتے ہیں ہمارا دارہ ہے مارا دارہ کس جگہ آپ نے یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے نیکسٹ نائنٹھ پوائٹ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ تنخاب کیا پارٹر کا کام کر رہے ہیں جب وہ کام کر رہے ہیں وہ تنخاب میں ملے گی یا کسی پارٹر میں ترخواہ پر رکھا جائے گا تو اس کی ترخواہ کسی ہی ہوگی جو بھی ترخواہ سے ریلیٹڈ بات ہوگی اس میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے نیکسٹ پوائٹ تنہ پوائٹ کے در دسویں پوائٹ کے در شروع کی کوکو فرائز جب وہ کام کریں گے جب ساروں نے آپ سے پارٹرشپ اپنے پیار کر لی ہے تو ان کے رائٹس کیا ہوں گے اور ان کی کیوٹیس کیا ہوں گی کیا آپ کو کام کرنے کے بعد رائٹس کریں گے اور کہہ جب فرائز ہمارے کام کرنے وہ سب آپ نے آپ نے پارٹرشپ ڈیل میں کیناب ہے شراف کی معاہدہ میں مینشن کر دیں نیکسٹ 11 پوائٹ کو کہہ رہا ہے شروعہ کا ترخواہ فراج اگر کسی کو نہیں کو ضرورت کے اطابی کرنا ہے ترخواہ کا مطلب پر تارکل کرنا اور فراج کو نکالنا اور اگر اس کے ضرورت نہیں لی تو اس کو نکالنا ہے یا رہا ہے اس کا ضرورت نہیں لگا کیا ہوگا وہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے نیکسٹ پوائنٹ 12 پوائنٹ 12 پوائنٹ 12 پوائنٹ فرم کے خواب میں قتل کر دیں گا اگر آپ کی ٹائم پیریڈ مطلب پوری ہوگی ہے یا آپ سے پہلے لگا آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ضرورت نہیں یا آپ نے اس کے بتانا ہے کہ اگر آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہ ختم کر رہا چاہتے ہیں تو اس کا ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا یہاں تک کسن کسن کی کوئی بیٹر پروبلم ہو رہی ہے تو آپ کو بول سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھا رہی تو میں اس کو دوبارہ سر روپیٹ آپ کو دسترز کرتا ہوں سالسی فیصلہ اگر آپ پس میں پارٹنرز کی کسی کسن کی کوئی بھی ایسی رنجش پیدا ہو جاتی ہے جو کے کرنا میں مسئلہ کریٹ کرتی ہے ساروں میں مسئلہ کہ کوئی جھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی پروبلم ہوتی آپس میں تو اس کو کیسے سوٹ کیا جائے لہا اسے کہتے ہیں سالسی فیصلہ کہ کس طرح اس کو بیٹھ کے سوٹ کیا جائے گا جب آپ نے کارو بار شروع کیا نیکس پوائنٹ گیڑا پورٹین پوائنٹ میں کے نمبر مکتانا چاہ رہا ہے گواہ کون سے مہاں پر آپس وٹنس تھے گواہ تھے جن کے سانے آپ یہ کارو بار شروع کیا تھا وہ بھی لاسک مینشن کرنے ہوتے نام مینشن کرنے پوائنٹ جو کہہ رہا ہے ارز اگر لینا پڑا کسی بھی وقت دارے کو کرس لے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ کہاں سریا جائے جائے گا کیسے لیا جائے کارو بار کر رہے ہیں کسی ادارے کسی ملکل کارو بار کر رہے ہیں کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں ان سے خرید رہے ہیں تو کیا پیسے لینے کیا کرنا تو وہ بھی مینشن کریں نیکس پوائنٹ ہوتے انتظامی اور مون کی تقسیم اگر تو آپ پس میں دوائی جائے سارے کام انتظامی مون کی کمپنی کو کبھی لگل آری کسی کبھی کام کمپنی کو سرمای کبھی کسی کبھی کبھی کیا جائے شہر جائے دیمی جائے 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 کیا کمپنی کریں کسی 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 جائے رہے ہی ہم مینشن کرنا نیکس پوائنٹ وہ کہہ رہا ہے معایدہ میں ترمیم معایدہ میں چینجے کرنے جو باتیں نہیں دیمی کہ ردو فضل کرنا کسی طرح کیل جائے سرکہ ساتھی مساری اور سعود اگر سرکہ کاروبار پیسے کسی کرتے ہیں کسی کریں کسی سعود کریں کسی کسی پیسہ نکلا لیتا کسی کیا اتنی پیسہ دوں گا یا اس کو پر یہاں پر mention کر رہا ہے کمپنی کے assets کتنے ہیں کمپنی کی liabilities کتنی ہیں ان کا idea کیسے لگے جب چھوڑ کے جارہے خاتمہ ہو رہے تو یاد کہنا میں خاتمہ سے پہلے کوئی partners آپ پس میں discuss کرتے ہیں مرہ کے کتنی assets کتنی جیسے limited partnership ہوتی ہے مہدود شراغت ہوتی ہے اسی طرح بہت شراغت ہے آپ نے خون سی انتیار کی ہو آپ دیں آپ پہ بتانے اس کی ساری ڈیٹیل دے رہی ہے کام کتنی جتنا بھی پیسہ ہے یا جو بھی اس کا طریقہ گار ہے وہ فون لے سکتا ہوگی اپنے سار بھٹانے شرکہ کا دیوالی ہو جاتا ہے کسی پارٹنر کا دیوالی ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی اپنے سار رہنشن کرنا کاروبار ساتھ کی قیمت کاروبار کی currently condition ہے اس کے کتنی value ہے ساتھ کا مطور بتائے کتنی اس کی value ہے اس کا کیسے بتا چلے گا کس تر ایڈیا لگا ہے جاتا مینشن کرنا ہے صاحب کی جہاں پڑھتا ہے صاحب کتنے accounts book accounts جو آپ پر ساری detail پیس ہوگی کہاں سے آرہے جا رہے کتنا پیس کمبھائی جا رہا 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 تو اس پانٹرشپ کو اکتیار کرنا چاہتا تو اس کا طریقہ کر کیا ہوگا وہ بھی آپ ساری پیش کرنا ہے شراطی معیدہ کے اگر کرنا آپ کے لئے بہت ساری ڈرسٹنگ ہوں گی آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے تو جو نئے آنے والے ہمارے چیلی کو سبب